اس ویڈیو میں ہم بہت ہی خوبصورت سا بی بی ڈریس بنائیں گے اس میں میں امبریلا فراغ بناؤں گی جس کو میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ دو لیسز ہیں میرے پاس یہ میں اس میں یوز کروں گی یہ گلے پہ یوز ہوگی اور یہ ہمارے گھیر پہ یوز ہوگی یہ میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے فور پیس فیبرک ہے یہاں سے یہ اس کی اوپن سائیڈ ہے یہ اس کی فولڈڈ سائیڈ ہے یہاں سے ہم مارکنگ کرنا شروع کریں گے کس طرف ہمارا گلے کا نشان آئے گا پہلے ہم شرڈر لیں گے یہاں سے یہاں تک 5 انچز آرم ہول 5 انچز چیسٹ 8 انچ اور جو ہماری ویسٹ ہوگی وہ 7.5 ہوگی یہ ساری جو مارکنگز ہیں یہ میں کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اور نیچے جو اس کا گھیر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کا گھیر میں نے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے امبریلا شیپ میں یہ ہائی لو فراغ ہے ہائی لو امبریلا اس کی جو اگلی سائیڈ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور جو بیک سائیڈ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ سائیڈ ہوگی اور یہ بیک سائیڈ ہوگی اس طرح سے ہم نے اس کو ترچہ رکھا تھا کپڑے کو یہاں پہ ہم نے ویسٹ کی کٹنگ کی ہے اپنی میئرمنٹ کے اکارڈنگ اب ہم سب سے پہلے اس پہ نشان لگائیں گے بوڈس پہ اس کے بعد ہم گھیر کو بوڈس کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اس کے بازو بھی ہم نے کٹ کر کے رکھے ہیں اس کے جو بازو ہیں وہ میں کف میں بناوں گی یہ کف ہیں اور یہ اس کے بازو ہیں یہاں پہ چونٹ آئے گی اس پہ میں چوڑی والی لیس لگاؤں گی مارکنگز ہم نے کر لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا شولڈر ہے پھائیو انچز پہ نیچے ہم نے پھائیو انچز پہ آرم ہول پہ نشان لگایا ہے پھر جو چیسٹ کا نشان ہے وہ ایٹ انچز پہ ہے اور جو ہماری ویسٹ ہے وہ سیون پوائنٹ فائف پہ یہاں پہ ٹو انچز پہ میں نے نیک کا نشان لگایا ہے اور گندے کو ہم نے آدھا انچ یہاں پہ نشان لگا کے ترچہ ملا لیا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد پرنٹ اور بیک نیک کی کٹنگ کریں گے کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں بارڈیز کی کٹنگ ہم نے کر لی ہے اب ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے پرنٹ نیک کے لیے یہاں پہ میں نے ٹو پہ نشان لگایا ہے اور نیچے لمبائی میں میں نے اڑھائی انچ پہ نشان لگایا ہے یہاں سے ہم گھلائی کر دیں گے اس سے پہلے ہم سینٹر پیس کو ہٹا لیں گے اور اس پہ بیک کی کٹنگ کریں گے اس کو ہم اندر کی طرف کر لیتے ہیں اس طرح سے اور اس کو واپس سیدھا کر کے پھر ہم کٹنگ کریں گے اس کو برابر کر لیں گے اور اب ہم یہاں پہ گولائی کریں گے اور پھر کٹنگ کر لیں گے میں اندازے سے یہاں پہ کٹنگ کر رہی ہوں یہ ہماری فرنٹ نیک کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم بیک نیک کی کٹنگ کرتے ہیں فرنٹ پیس ہٹا لیں گے بیک نیک کیلئے بھی ہم نے یہاں چوڑائی پہ دو انچز کا نشان لگایا ہے اب نیچے ہم ون انچ کا نشان لگائیں گے اندازے سے میں ون پہ لگا رہی ہوں آپ انچز ٹیپ پہ لگا لیجئے گا اب یہاں پہ گولائی کر دیں گے یہ ہم نے بیک پیس کا کٹنگ کر لیا ہے اب آپ چاہیں تو یہاں پوری پٹی بھی لگا سکتے ہیں بیک بٹن پٹی اور یہاں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے ساڑھے تین ایچ پہ نشان لگا کے یہاں پہ علیدہ سے پٹی لگا کے بھی لگائی جا سکتی ہے اور یہاں پہ پورا کٹ کر کے بھی لگائی جاتی ہے اب ہم فرنٹ نیک کی ڈیزائننگ کریں گے اس کے لیے میرے پاس ایک یہ پتلی لیس ہے اور ایک یہ چوڑی لیس ہے یہاں پہ میں نے سینٹر میں کٹ لگا لیا ہے گلے پہ اس کو میں یہاں پہ رکھ کے سلائی کروں گی اور جو دوسرا حصہ ہے اس کو یہاں پہ رکھ کے سلائی کروں گی اس طرح سے ہم ایک لیس یہاں پہ لگائیں گے اور دوسری جو ہمارے پاس باریک لیس ہے اس کو ہم یہاں پہ شولڈر کا ہاف معلوم کر کے اور یہاں پہ اٹیچ کریں گے دونوں سائٹ پہ ایک یہاں پہ اٹیچ ہوگی اور ایک ہم یہاں پہ اٹیچ کریں گے اس طرح سے ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہاں پہ سٹریٹ نہ لگے تو آپ نے یہاں پہ ایک سٹریٹ لائن لگا لینی ہے اور یہاں پہ بھی لائن لگا لینی ہے اس کے بعد آپ نے لیس کو اٹیچ کرنا ہے تاکہ یہ سیدھی رہے اور ان کو بھی آپ نے آپس میں ملا کے اس طرح سے لگانا ہے اس کے سینٹر میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہمارا بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن تیار ہوگا سب سے پہلے ہم اس کو سلائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم ایک ارے پٹی لگا کے اس کو فنش کریں گے یہ ڈیزائن بنانے کے بعد ہم بیک پٹی لگائیں گے اس کو شولڈرز کے ساتھ جوائن کریں گے ان دونوں کو اس کے بعد ہم ایک ارے پٹی سے ان دونوں کو گلوں کو جوائن کر دیں گے فرنٹ نیک کا ڈیزائن ہم نے ریڈی کر لیا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا چوڑی لیس ہم نے سینٹر میں لگائی ہے اور باریک لیس ہم نے سائیڈوں پہ گلیوں کی طرح بنا لی ہے اب ہم بیک جو ہے اس کا ہم نے بیک پٹی بنانی ہے یہاں پہ میں اڑھائی ساری ساڑھے تین انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اس کے بعد پٹی بنا کے لگا لوں گی جس طرح ایز یوزیول میں لگاتی ہوں بٹن پٹی ہم نے کٹ کر لی ہے ہم پہلے یہاں سیلائی لگائیں گے پھر اس کو اندر کی طرف موڑ لیں گے بیک بٹن پٹی ہم نے سیلائی کر دی ہے اب ہم شولڈرز جوائن کریں گے ہم نے جوائن کر لیے ہیں اب ہم فرانٹ اور نیک بیک کے لیے ایک اڑھے پٹی کٹیں گے یہ ایک ترچہ کپڑا ہے میرے پاس اس کو میں یہاں پہ وان انچ کی برابر کٹ کر لوں گی اور دیکھوں گی اگر میرے نیک پہ پورا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس میں جوڑ لگا لیں گے اس طرح سے ہم بیک اور فرانٹ اور بیک کو بچھائیں گے اور پٹی کو اوپر رکھیں گے سیدھی سائٹ پہ سیلائی لگائیں گے اور نیچے کی طرف موڑ دیں گے یہاں سے تھوڑی سی ہم بڑھا کے رکھیں گے اور جب سیلائی سٹارٹ کریں گے تو یہاں اس کو اندر تھوڑا سا موڑ دیں گے تاکہ یہاں سے فینیشنگ آئے ہم پہلے سیلائی لگاتے ہیں اوپر پھر اس کو اندر کی طرف موڑ دیں گے اورے پٹی ہم نے لگا لی ہے اب ہم نے یہاں پہ کٹس لگائے ہیں سیلائی کے ساتھ ساتھ سیلائی پہ ہمیں کٹس نہیں لگانے اس کو اب ہم اس طرح سے اندر کی طرف موڑ کے سیلائی لگا لیں گے ڈبل کر کے ہمارے دونوں نیکس ریڈی ہو چکے ہم نے اس کو کے ساتھ اٹیج کرنا ہے اس کے لئے ہم نے پہلے سائٹس کی سلائی لگانی ہے اور اس کے بعد ہم گھر کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے وڈٹس کی سائٹس کی سلائیاں ہم نے لگا لی ہیں اب ہم نے پیٹی کو گھر کے ساتھ اٹیج کرنا ہے ہم نے علٹا کر دیا ہے اور جو ہماری پیٹی ہے وہ سیدی ہے اس کو ہم نے یہاں اندر رکھ لینا ہے پیٹی کو اس طرح سے سینٹر کو آپ نے معلوم کر لینا ہے اور جو فرنٹ ہمارا ہے اس کو فرنٹ پر رکھیں گے یعنی ہم نے جو کم کٹنگ والا حصہ ہے اس کے ساتھ اپنی فرنٹ کو اٹیج کرنا ہے تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے یعنی جو چھوٹا حصہ ہے ہائی لو فروگ میں جو چھوٹا حصہ ہوتا ہے اس کو فرنٹ کے ساتھ اٹیج کیا جاتا ہے تو فرنٹ ہم نے یہاں رکھی ہے اب یہ سینٹر میں جو ایک کونہ اس کا تھا اس کو اور اس کو آپ نے ملا کے رکھنا ہے تاکہ یہ الائن رہے اب یہاں پہ سلائی لگا دیتے ہیں ہم نے پیٹی کو اٹیج کر لیا تھا اور ساتھ میں ہمیں ایک کف بازو بھی بنایا تھے اس کے اوپر لیس لگائی تھی داہن پہ بھی لیس لگائی تھی یہ ہمارا فروگ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بھی خوبصورت بنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ پریس کر دیں شکریہ شکریہ